اسلام علیکم سلام 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 عل یہ کہ بیٹا ہم لوگوں نے ابھی تک chapter number 2 کے اندر کیا کیا پڑھ لیا ہے بیٹا chapter number 2 کے اندر آپ لوگوں نے ابھی تک یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ chapter number 2 کا ویسے نام کیا ہے the straight line یعنی کہ ایک سیدھی line یعنی کہ آپ لوگوں نے ابھی تک ایک straight line کو ہم لوگوں نے discuss کرا ہے تو یہ والی بات آپ جانتے بھی ہوں گے تو لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے chapter number 2 کے اندر ابھی تک ایک line کی straight line کی length معلوم کرنا سکھی جس کو ہم distance بھی کہہ سکتے ہیں distance formula پڑھا پھر اس کے بعد ایک line کا ہم لوگوں نے slope معلوم کرنا سکھا slope basically ایک line کی inclination ہوتی ہے with the x-axis ٹھیک ہے اور different formulas پڑھے ہم لوگوں نے slope کیا ٹھیک ہے بچوں اور اس کے علاوہ کیا پڑھا ہم لوگوں نے ایک line کے different shape بنتے ہوئے دیکھے اور shape کی properties پڑھیں ٹھیک ہے یہ والا کام ہم لوگوں نے ابھی تک کیا اب exercise 2.5 start ہونے جاری ہے اب exercise 2.5 کے اندر ہم لوگوں کو equations معلوم کرنی ہے straight line کی ٹھیک ہے تو chapter number 2 کی exercise 2.5 کے اندر exercise یہ ہے اس کے اندر اب ایک line کی equation معلوم کرنا سکھیں گے ٹھیک ہے تو یاد رہے آپ کی جو یہ book ہے اس کے اندر total 5 formulas دی گئے ہیں equation کو معلوم کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ basically equations جو ہیں وہ معلوم کیسے کریں گے آپ کو ایک line کا different data دیے جائیں گے کچھ نہ کوئی چیزیں دی جائیں گے تو یہ آپ نے خود characterize کرنا ہوگا کہ یہ جو data دیا گیا ہے اس formula میں لگ رہا ہے اور اس formula کی مدد سے میں اس کی equation معلوم کرنوں گا تو total 5 equations کے formulas دے گئے ہیں ٹھیک ہے student اور اس میں سے جو mostly mostly زیادہ use ہونے والی ہے وہ total 3 equations دے ہوتی ہیں اور دو اتنی نہیں ہوتی تو لہٰذا آپ کو 3 equations میں یہاں پر بھی discuss کرنے جاؤں گا وہ آپ نے یاد ضرور کر لینی ہے کرنی پانچوں کی پانچوں ہی ہے اگر آپ full marks لینے چاہتے ہیں لیکن 3 جو اس پر سے most important ہیں تو چلیں جیئے start کرتے ہیں بیٹا سب سے پہلے جو formula میں discuss کرنے جا رہا ہوں وہ زرہ دیکھیں تو یہاں پہ heading ڈال دیتے ہیں 1 ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو formula اس کو زرہ دیکھیں student اگر ایک line ہے ٹھیک ہے اور ایک line کا آپ کو دو point دے دی جائیں مثال کی طرف point A اور یہ دوسرا point دے دیے گیا ایک line کے دو point دے دیے جائیں point کا آپ کو پتہ ہے x اور y کی form میں دیتے جاتا ہے تو point 1 کو x1 y1 اور دوسری point کو x2 y2 consider کر دیتے ہیں ٹھیک ہے student تو ایک line کے دو point دے دیے جائیں اور کہیں کہ اس line کی equation معلوم کرو تو پھر کیسے معلوم کرو گے تو اس کا جو formula ہے وہ زرہ دیکھ لیں formula کچھ یہ ہے y minus y1 ٹھیک ہے is equal to x minus x1 ٹھیک ہے جی student اور پھر اس کے بعد آجیں نیچے x2 y2 minus y1 اور divided by x2 minus x1 ٹھیک ہے جی student simple formula ہے اب یہ کس کو source کیسے کرنا ہے basically آپ درہ دیکھیں یہاں پر آپ کو a اور b point دیے میں x1 y1 ہے اور یہ x2 y2 ہے لہذا یہ x1 اور y1 اور x2 اور y2 کی جو values ہیں یہ آپ یہاں پہ put کریں گے اور x اور y basically ایسی کا ایسی ہی رہے گا اور اس کو آپ simplify کریں گے تو آپ کے سامنے ایک equation بنتی بھی نظر آ رہی ہوگی تو لہذا یہ equation ہم کبھی use کرتے ہیں جب آپ کو y2 کی values put کریں گے اوپر x1 اور اس کی put کرنی ہے اور x اور y کی value نہیں put کریں گے کیونکہ x اور y آپ کو نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے x1 اور y1 دیا ہوا ہے اور x2 اور y2 دیا ہوا ہے تو لہذا یہ دو point ہوگے وہ put کریں گے x اور y ایسی کیسی رہے گا جب ہم اس کو simplify کریں گے تو دیکھیں گے اس equation کے اندر x اور y کی form میں یہ ایک equation بن جائے گی یہ والی بات ہوگی clear ٹھیک ہے student تو اب آجے اس equation کا نام بھی یاد کریں یاد رہے کہ جب آپ کو ایک line کے دو point دے جائیں تو یہ والی formula use کرتے ہیں تو یہ والی formula کا کیا نام ہے اس formula کا نام ہے two point form ٹھیک ہے جی student two point form equation یعنی کہ جب ایک line کے دو point دے جائیں تو two point form equation use کرتے ہوئے ہم کیا معلوم کریں گے اس line کی equation معلوم کریں گے یہ formulas کے ان formulas کے نام بسکر سیم ہی ہے یہ formulas کے جو نام ہے وہ ضرور یاد کریں گے کیونکہ آپ کے mcqs میں آ رہے ہوتے ہیں mcqs میں لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی بتاؤ کہ two point form کونسی ہے اور نیچے different equation لکھی جاتی ہے تو لہذا جو یہ equation بن رہی ہوگی وہ equation کو پھر آپ نے ٹک کر دینا اسی طرح ابھی آگے اور discuss کرتے ہیں اب دوسری condition use کرتے ہیں اب دوسری condition کیا ہوگی slope دے دیا گیا ہے slope کیا ہوتا ہے m سے present کر رہے ہوتے ہیں تو لہذا ایک line کے point جو دیا اس کو x1 y1 کہہ دیتے ہیں تو جب آپ کو ایک line کا x point اور slope دے دیا جائے تو اس کی equation کیسے معلوم کرتے ہیں تو اس کی equation معلوم کرنے کا formula کچھ ہے y minus y1 is equal to m x minus x1 simple ٹھیک ہے جی student یعنی y minus y1 is equal to m x minus x1 basically جو point آپ دیا جائے گا x1 y1 consider کریں x1 and y1 value put and m basically slope value put so simply y can get x and y form equation بن جائے ھیک student simple سمجھ آگیا کہ جب line point and slope use equation equation is equation کا نام ہے slope point form ھیک student یعنی کہ 1 point and slope dیا گیا ہے تو آپ simple کہہ دیں slow point form equation ھیک point slope point form equation ھیک point point form equation ھیک 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 میں آگے اب تیسری کیوں equation ہے اب ذرا اس کو پڑھ لیتے بیٹا اب تیسری equation ہے اگر آپ کو ایک line ہے اس line y intercept دے دیا جائے y intercept y intercept اور اس slope دے دیا جائے بچھو y intercept کیا ہوتا بیس لی ایک line y axis کو touch کر رہی تو اس کو بولتے y intercept تو یہ بہت کم use ہو رہی ہوتی ہے condition اب discuss کرنے جا رہا ہوں اب دیکھیں جب آپ line y intercept and slope slope دے دیا جائے تو پھر ہم کون formula use کرتے ہیں وہ دیکھیں formula use equation معلوم کرنے کے لئے y is equal to m x plus c ھیک student یہ پر دیکھیں m basically slope کو present کر رہا ہے اور c جو ہوگا y intercept کو form کر رہا ہوگا یقین اس type کا ایک آمدھا question آپ کے exercise کے اندر ہے جب ہم کریں گے سارے questions کریں ان equation کو use کرتے بہت زیادہ detail میں سمجھ آ جائے گا لیکن فیلحال آپ کو formula سمجھ نی ہے اور کو یاد intercept سلوپ intercept form equation سلوپ اور intercept دیا گیا ہے intercept form ہے امید ہے یہ تینوں equation ہو گئی ہوں گئی کلئے اب اس کے بعد ہم چوتھی equation use کرتے ہیں چوتھی equation کا نام ہے سب سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں ویٹ ایک equation ہے اور اس equation کے آپ y intercept اور x intercept دی دیا جائے یعنی کہ ایسا question جس کے اندر x intercept اور y intercept کی بات کی گئی ہو تو اس equation کی line معلوم کرنے جو formula use ہوگا اب وہ discuss دوس x upon a plus y upon b is equal to 1 basically x or y basically آپ کو رہیں گے a اور b کیا ہے a x intercept و value put کریں گے تو simplify کریں گے آپ کے پاس simple equation آجائے گی اب ذرا دیکھیں اس equation کا کیا نام بنے گا بیٹا اس equation کے اندر 2 intercept دی گئے ہیں x y intercept دی ہے تو اس equation کا نام ہے 2 intercept form equation 2 intercept form equation یعنی کہ جب 2 intercept form دی دی جائیں تو بولیں equation معلوم کرو تو simple یہ formula ہم لوگ use کریں گے ٹھیک ہے جی student یہ بات ہوگی complete اب اس کے بعد چلتے ایک core اچھا یاد رہے کہ میں نے x axis کا line بنانی پڑی گے بیٹر ایک ایسی line ٹھیک ہے ایک ایسی line جو کہاں سے گزر رہی ہو آپ کے origin سے گزر رہی origin پہ x y 0 0 تھی یہ بات آپ کو بتاؤ ہوگی ایک ایسی line جو origin سے گزر رہی ہو اور perpendicular ہو ٹھیک اس کے line لائن ہو بلکل perpendicular ہو ٹھیک جی student تو اب اس line کی یعنی کہ اس line کی equation معلوم کرنی ہو تو اس کے لئے یہ formula use کریں گے یہاں پہ formula use کریں گے یعنی کہ ایک line ہے بلکل perpendicular ہے یعنی کہ line جو گزر رہی ہو origin سے اس line کے بلکل perpendicular اس line کا ہم لوگوں کو slow معلوم کرنا تو کون formula use کریں گے ذرا وہ دیکھیں وہ formula کچھ ہے x cos alpha plus y sin alpha is equal to p ٹھیک ہے جی student اب یہاں پہ x اور y basically آپ کے پاس x اور y basically equation کی form ہوں ھیک alpha کوئی angle دیا جائے گا اور اس یہاں تک جو distance ہے اس کو کہہ رہے ہیں p ٹھیک ہے جی student تو یقین جب ایک آدھر کوشن آئے گا mcq میں اکثر آ جاتا ہے زیادہ تر یہ equation آپ کے پاس نام میں آئی ہوتی ہیں mcq میں لیکن آپ کے ایک ہو جائیں گے لیکن فیل حال آپ کو equation number 1 2 اور 4 یاد ہونی چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ یہی تین equation آپ کی use ہونے والی ہیں آگے کے question میں یہاں پہ اس ویڈیو کو کرتا ہوں ختم امید ہے کہ جو equations